ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل تو فرنڈز آج ہم جو بات کرنے والے ہیں اپنے اسپیڈر پلانٹس کی بات کریں گے جس کا سائنٹیفیکٹ نیم کلورو فائٹم بھی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہے سمر سیزن ہے جون جولائی اگر سب آنا باقی ہے تو یہ جو ہمارے پلانٹس ہیں انڈور پلانٹس ہیں اس کو ہم کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ میرا پلانٹس آپ کو دکھ رہا ہوگا اس میں آپ کو کچھ خراب ٹینیا بھی دکھ رہی ہے لیپس بھی خراب دکھ رہے ہیں اور لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ دیکھئے رنرز اس کے کتنے اچھے آ رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں کچھ آپ کو یہاں سے پتے اس کے خراب دکھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کا سیزن ہے اور یہ نیو رنرز بھی اس کے اندر آ رہے ہیں یہ فلاورنگ دیکھئے کتنے بیوٹی فل دکھ رہے ہیں اور اس کے کچھ لیپس خراب ہو رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اور اس کا سوئل میکسچر کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کی تھوڑی سی حالت کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی آپ کو کیرنگ بتاؤں گا کہ سمر میں ہم کو کیا کیرنگ کرنی ہے اس کے فرٹی لیزر کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ٹپس آپ کو ویڈیو میں میں دینے والا ہوں تو جڑے رہی ہے میری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بولیے گا اسپیڈر پلانٹس کی کیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے کچھ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اسپیڈر پلانٹ ہے یہ ناسا سے سرٹیفائیڈ ائر پیوری فائنگ پلانٹ ہے اس کو اگر ہم اپنے گر میں لگاتے ہیں انڈور پلانٹ ہے اگر ہم ونڈو کے پاس یا دور کے پاس یا اسی کوئی جگہ پہ رکھتے ہیں تو اس میں گر میں انٹر ہونے والی ہوا جو ہے اس کو یہ صاف رکھتا ہے اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو بیماری ہیں سانس کی بیماری ہے یا الرجک کی بیماری ہے تو اگر ہم اس کے پلانٹس کو گر پہ لگاتے ہیں آٹھ سے دس پلانٹس کو اگر ہم اپنے ونڈو کے پاس لگا دیتے ہیں تو گھر میں اس کی ہوا جو انٹر ہوگی بلکل صاف ہو کے انٹر ہوگی تو اس کے لیے اس پیشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کی ہیلتھ میں بہت زیادہ فرق پرے گا اس سے یہ اس کا ایک فائدہ ہے اس کے علاوہ کلورو فائٹم یا اسپیڈر پلانٹ یہ ایک پرمنٹ پودا ہے اس کو ہم اپنے گھر میں ایک دفعہ لے آئے یہ دیکھئے ایک 5 انچ کے پورٹ میں میں نے یہ پلانٹس اس کا پروپوگیٹ کیا ہوا ہے اس کو میں نے اسی کے اندر سے لیے تھے اور یہ بھی اب بڑے ہو گئے ہیں تو ان سب کو میں ابھی کٹنگ کروں گا تو 5 سے 6 پلانٹس میرے یہ بن جائیں گے اور پھر نیکسٹ لیر کے لیے جب یہ میری آپ کی نیو گروٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پپس میں تبدیل ہو جائیں گے اور سب کے سب یہ پلانٹس بنیں گے اور ان سب کو میں آرام سے جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو پروپوگیٹ کروں گا اور دوسرا طریقہ اس کو جو پروپوگیٹ کرنے کا ہے وہ اس کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ پپس کے ثرو سے پروپوگیٹ کرتا ہے اور الگ الگ نکلتے ہیں یہاں سم اس کو الگ کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے سم اس کو کر سکتے ہیں بلکل پرمنٹ پودا ہے ایک دفعہ لائیں گے اس کے بعد یہ اپنے پاس ہمیشہ کہہ رہے گا ایک ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گا جو میں نے فیل کیا یہاں پر کہ جب ہم اپنے اس پیڈر پلانٹس کو گھر پر لگانا چاہیں گے تو اس کو ہم پورٹ ایسا دیں گے کہ جس کی لمبائی کم سے کم ایک فوٹ ہو یا اس سے زیادہ ہو اگر ہم اس کو فائف انچ میں لگاتے ہیں یا سکس انچ میں لگاتے ہیں تو پھر اس کی گروت اتنی اچھی نہیں ہوگی اور یہ جو اس کے رنر ہے یہ آپ کو نہیں ملیں گے اکثر فرنڈز کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ جو ان پلانٹس وغیرہ لگاتے ہیں ان کی کمپلین یہی ہوتی ہے کہ ان کے پلانٹس میں رنر نہیں آتے ہیں تو اس کی وجہ ایک یہ مانی جاتی ہے کہ اگر اس کی ڈیپٹ کم ہے فائف یا سکس انچ کی ہے تو اس کی گروت زیادہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک فوٹ کا لگا ہوا ہے لازٹ جو مجھے یہ دو اس کے رنر ملیتے ہیں ایک یئرہ اور ایک یئرہ یہاں سے میں نے سب کٹنگ کر لی تھی تو خالی اس کی اسٹیک رہ گئی ہے اور اس سال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میرے پاس یہ اس کے رنر آ چکے ہیں اور یہ ایک دفعہ رنر نکالتا ہے تو پھر بار بار نکالتا رہتا ہے اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ سائز بڑا ہونے سے اوپر سے بھی یہ اپنی گروت کو اچھے سے کرے گا اگر تو اس کو ہم اچھی جگہ نہیں دیں گے دیپٹ والی کیونکہ اس کی دیپٹ اس کو پسند ہے اور اس کی جو اندر سے ٹیوبز بگر ہوتی ہے وہ اگر نیچے گہرائی تک جاتی ہے تو یہ اچھے سے اپنی گروت کرتا ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز فرینڈز کے اپنے جب اس پلانٹس کو لے کر آتے ہیں تو سال میں دو ویدر ایسے ہیں جس میں اس کو بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے اور یہ سروائیونگ میں چلا جاتا ہے تو وہ دو موسم کون سے ایک تو بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی جیسا کہ اب گرمیاں آنے والی ہے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پرے گا اس کو لوکیشن ایسی دینی ہوگی کہ اس کو برائیڈ لائٹ تو ملے لیکن اس کو ہیٹنیس بہت زیادہ نہیں ملے دوپ میں اس کو گرمی میں دوپے کے ٹائم میں بلکل بھی نہیں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم وارٹرنگ شاورنگ کرتے رہنی چاہیے اگر ہم اس کو شاورنگ کرتے رہیں گے اس کو ہیٹ سے بچاتے رہیں گے تو یہ بہت اچھے سے ہمارے پاس چلتا رہے گا اور یہ سروائبنگ ٹائم اس کا نکل جائے گا اور سالوں سال ہمارے پاس یہ اچھے سے گروت کرے گا اور ملٹیپلائی ہوتا رہے گا سپائیڈر پلانٹس کے لئے ہم جو سوئل میکسچر یوز کرتے ہیں وہ بلکل ویل ٹرین ہونا چاہیے اور اس پلانٹس کو مویسچر پسند ہے اور اس کی مٹی کا میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ بلکل بھی سوگی نہیں ہونی چاہیے اگر تو اس کے اندر پانی زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لیفز آپ کو جو یہاں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کو لیفز اس کے بلکل گل جائیں گے خراب ہو جائیں گے سپیشلی جب آپ پلاسٹک کے پورٹ میں اگر اپنے پلانٹس کو گروت کرتے ہیں جیسے کہ یہ پلاسٹک کا پورٹ ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ دیان لکھنا ہوتا ہے اور سم ٹائم اس کے اندر اگر پانی گلتی سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لیفز آپ کو یوں گلے وے دکھیں گے پھر اس کو ہٹانا پڑے گا ابھی میں اس کی صفائے کر دوں گا اور اس کی مٹی کا ہمیں بہت زیادہ خیال لکھنا ہے کہ مویسٹر بنا ہوا رہنا ضروری ہے کیونکہ اس کو یہ پسند ہے اور اس سے اپنی گروتی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی سوئل مکس میں پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے ویلڈرین سوئل اس کو پسند ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کو لوکیشن ایسی دینی ہے کہ بلکل برائٹ لائٹ اس کو ملنی چاہیے اور برائٹ لائٹ ملنے سے یہ ہوگا کہ اس کے جو یہ فلاور سے بہت اچھے طریقے سے کھلتے ہیں اور جل سے جل اس کی گروت زیادہ بہتر ہوتی ہے اکثر لوگوں کو میرے دوستوں کو یہی پروبلم ہوتی ہے کہ ان کے رنس وغیرہ نہیں آ رہے ہوتے تو ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو برائٹ لکیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے چلیے فرنس اب بات کرتے ہیں کہ میں اس کو فرٹی لائزر کونسا دیتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سپیڈر پلانٹ کو زیادہ فرٹی لائزر دینے کی ضرورت نہیں ہے سال میں ہم اس کو دو سے تین دفعہ بھی فرٹی لائزر دیں گے تو یہ اپنی گروت کو اچھے سے کرتا ہے تو میں اس کو جو فرٹی لائزر دے رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو میں اپنے گھر میں چائی بناتا ہوں اس کی جو ٹی دالتا ہوں یہ ٹی لیپس ہے اس کو یوز کرنے کے بعد میں اس کو پھیکتا نہیں ہوں اس کو اچھے سے واش کر کے اس کو دوب میں سخا لیتا ہوں اور پھر ہم اس کو اپنے پلانٹ میں یوز کرتے ہیں یہ ایک بیسٹ فرٹی لائزر ہے یہ فل آف نیٹریرنس ہے اور سوئل کو انریچ کرتا ہے اس کے اندر آپ کو نائٹروجین پوٹیشیم فاس فورس سب ملے گا اور یہ چائی کی پتی سوئل کو بہت امپروف کرتی ہے اور اس میں بینیفیشل مایکرو آگرنیزم کو پروموٹ کرتا ہے جو پلانٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ ایک بیسٹ فرٹی لائزر ہے جو ہمارے سپائیڈر پلانٹس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ ویری سیمپل ہے ایک اسپون کھانے کا جو چمچ ہے اس کو ہم لیں گے اور ہمارے اس پلانٹس کے چاروں طرف ہم اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے بس اس کے بعد پھر ہم اس کی مٹی کی گوڑی کر کے اس کو مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس پلانٹس کو پانی دے دیں گے تو فرٹس اب میں آپ کو ایک آخری ٹیپس بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنے اس پلانٹس کی تھوڑی سی کیر کروں گا اس کے خراب لیفز اس کے اندر سے ہٹا دوں گا اور اس کی جو یہ ہل رہا ہے اس کو اچھے سے فکس کروں گا کیونکہ اس کا ویٹ بڑھ شکا ہے اس رنرز کی وجہ سے اس کو اچھے سے فکس کر دوں گا اور اب آخری ٹیپس اس کی یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی جو لیفز کی جو ٹوپ ہے اکثر یہ کالی ہو جاتی ہے بلیک ہو جاتی ہے اس کی تین وجہ ہیں اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ اگر تو آپ کا ویدر بہت زیادہ ڈرائی ہے بہت زیادہ گرم ہے خوشک ویدر ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ٹیپس ہے وہ براؤن ہو جاتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس کو آور وٹرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر ہم اس کو خات بہت زیادہ دے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کی جو یہ ٹیپس ہے یہ براؤن ہو جاتے ہیں اور تیسری آخری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھ دیں گے تو اس کی تپیش سے اس کی ہیٹ سے اس کی جو ٹوپ سے وہ کالی ہو جاتی ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور اپنے اس پلانٹس کو ٹائم ٹو ٹائم اسپری کرتے رہنا ہے جس سے اس کے پلانٹس لش گرین رہیں گے تو فرنس اب میں اپنے اس پلانٹس کی تھوڑی سی کیر کرتا ہوں ان کے ٹیپس کو کٹنگ کرتا ہوں سڑے بے لیپس ہٹا دیتا ہوں اور اس کو ایک اچھے طریقے سے فکس کرتا ہوں اور فٹیلائزر بھی دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا آخری لک دکھاتا ہوں تو فرنس اب میں آپ کو اپنے فائنل لک دکھا رہا ہوں میں نے اپنے پلانٹس کو بلکل فریش کر دیا ہے بلکل نیا نیا دکھ رہا ہے یہ پلانٹس آپ کو دکھ رہا ہوگا میں نے اس کی جو بھی بلیک ٹوپس تھی سب کٹنگ کر دی ہے اس کے علاوہ جو اس کے لیپس خراب ہو گئے تھے اس کو بھی کٹنگ کر دیا ہے اور جو فٹیلائزر میرے کو اس کے اندر دالنا تھا وہ میں نے اس کے اندر پھیلا دیا ہے اور اس کی گوڑی کر کے اچھے سے اس کے اندر مکس کر کے پھر اس کو پانی دیا اور اس کو شاور کر دیا ہے سلاور دیکھیں کتنے بیٹی فل دیکھ رہے ہیں شاورنگ کے بعد اور اس کی جو رنرز ہیں ان کو بھی شاور کر دیا ہے یہاں بھی میں آپ کو دکھا ہوں یہ اس کی خراب لیوز یہ میری ڈس بین میں نے بنائی ہوئی ہے اپنے گارڈن میں اور جو بھی خراب لیوز سے سب اس کے اندر دال دیا ہے تو ایک فائنل لوک میں آپ کو اس کا یہ دکھا رہا ہوں کہ کتنا بیٹی فل یہ دکھ رہا ہے تو فرنٹس یہ تھی اس کی سمر کیر گرمی میں ہمیں اس کا اس طرح خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہیٹ زیادہ ہو ہمیں اس کو شاورنگ کرتے رہنا ہے تو اس کے لش گرین لیفز ہوتے رہیں گے اور اس کے رنرز بھی بہت اچھے سے چلتے رہیں گے اور یہ پلانٹس کبھی بھی ہمارے پاس ختم نہیں ہوگا اور ہم اس کو ٹائم ٹو ٹائم ملٹی پلائی بھی کرتے رہیں گے تو فرنٹس یہ میرا بالکنی گارڈا نہیں یہاں پر ہر قسم کے پلانٹس میں رکھتا ہوں فروٹنگ ہو یا فلاورنگ ہو یا پھر انڈور ہو یا پھر آوٹڈور ہو فروٹنگ ہر قسم کے پلانٹس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میں ان کے ساتھ نئے نئے ایکسپریمنٹ کرتا رہتا ہوں نئے نئے فٹی لائزر دالتا رہتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ساری ویڈیو انفرمیشن لگتی ہے انفرمیٹیف دیکھتی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کی دیئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا تو اب ہم ملتے ہیں اپنے نئے ویلوک میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹاٹا شبا خیر